آج میں آپ کو کھجور اور تربوز کی سرات بنانے کی ریسپی بتا رہی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز یا کھربوزیں پکی ہوئی تازہ کھجور کے ساتھ کھاتے تھے اور فرماتے تھے ہم اس کھجور کی گرمی کو اس تربوز کی ٹھنڈک سے اور اس تربوز کی ٹھنڈک کو اس کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں ایک تربوز نے اس کو کھا کیا اس تربوز کی گرمی سے پکی کریں اب اس کے پیسیز کریں ایسے اس کے پیسیز کریں تھندہ تربوز نے تو دادہ مزا آئے گا آپ کو اب براٹکٹا چھوٹے چھوٹے پیس کریں تاکہ بچوں کو بکھانے میں آسانی ہے افتاری میں یہ صلاح کھائیں اور انرجی کے ساتھ ساتھ سنت پڑی کرنے کا بھی ثواب حاصل کریں ایسے رمضان ہے اور تربوز آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مقدار پانی کی ہوتی ہے جو ہماری پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے تو رمضان میں اس کو کھانا بہت مفید ہے خجوروں میں سے گھٹھیاں نکال دیں اس طرح سے ساتھ کرنا ایک سنت ہے اس کو تربوز کے ساتھ میں لا کے کھائیں تو اس کے بہت سے مزید فوائد بڑھ جاتے ہیں اب اس کو تربوز کے اوپر رکھتے ہیں ہماری مزیدار سے تربوز اور خجور کی صلاح تیار ہے اس سے آپ افتاری کیجئے حدیث کی روشنی سے بھی یہ بات واضح ہے کہ تربوز کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے خجور گرم ہوتی ہے تو تربوز خجور کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے موسیقی